اسلام علیکم ناظرین ساتھ رہنا ہوگا باقی معاملات تو حالات کو مطابق چلتے رہیں گے آپ کے بدسمہ میں یعنی فائننشل ہاؤس میں بدصور مشتری کی ساز نظر کے باعث آپ کے کریئر اور کاروبار میں مصبت پہلو جاگر ہو سکیں گے بہت ساری اپرچنیٹیز مل سکتی ہیں بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں نئے آ سکتے جن کی بھی جیسے آپ اپنے آپ کو منیج کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں یا آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں موجود آفتہ کا تفصیل جائے جاتے ہیں نو جنوری کو آپ کی توجہ اہل خانہ کیلئے بہت ضروری ہوگی شریک ایک کار یعنی آپ کے بزنس پارٹنر سے کوئی آپ معاہدہ تیہ کر سکتے ہیں دس جنوری کو سماجی ذمہ داری ادا کرتے وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیجئے گا اور دوسروں سے گل جنے کی کوشش نہیں کیجئے گا گیارہ جنوری کو آپ کا رجحان جائداد اور خاندانی امور کی جانے ہوگا لیکن مالی معاملات درپیش ہوں گے اور ایسے میں آپ کو دوسروں کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کا حرگیت موقع نہیں دینا ہوگا بارہ جنوری کو کسی بھی کامی جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کیجئے گا تیرہ جنوری کو اپنے مستقبل کے لیے ٹھوز منصوبہ بندی کر سکیں گے چودہ جنوری کو ترکیاتی کاموں میں حصہ لے سکیں گے جس کے وجہ سے آپ کی مالی حمدنی میں اضافہ کا بجان ہو سکتا ہے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معامل سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حمدن مبارہ اور چودہ جنوری جبکہ معامل سے بڑھ کے احتیاط تلق دس گیارہ اور بارہ جنوری کے ثابت ہو سکتے ہیں برچ دلو ایکویریس موجود آفتہ کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سر ازول تمام مضاجر کے گیارہ میں گھر میں رہتے ہوئے حلقہ غاب میں موجود مطلبی افراد کو آپ سے دور کرنے اور خفیہ حقائق کو سامنے لانے کا سبب بن سکے گا جبکہ آپ کا زہلی آقم جو رہنیس بدستور تمام مضاجر کے تیسری گھر میں رہتے ہوئے دس اور گیارہ جنوری کو زہل اور شم سے تربی بنائے گا جس کے پاس حالات کو سمجھنے کے بعد ہی اقدامات کرنا بہتر ثابت ہوں گے ایسے میں دوسروں کے بدلتے روئیے اور حالات میں دوسروں کے جو بدلتے روئیے ہیں وہ آپ کے حالات میں یا آپ کے کچھ فیصلوں میں موجودہ ہفتہ کا تفصیل اجائے گا نو جنوری کو آپ کی انفرادی صلاحیت تیہوں جا کر ہو سکیں گے جبکہ روز مرہ کے معاملات بھی جو ہے وہ ملے جو لے رہیں گے دس جنوری کو مہمانوں کے خاطر دارت کا موقع مل سکے گا اور شاپنگ ویرہ اگر اجھان جو ہے وہ ذرا حاوی رہے گا گیارہ جنوری کو کاروباری معاہد تیبانے کا امکان ہے زوران ہوش مندی اور دانش مندی سے کام لی دیگا بارہ جنوری کو اشراکتی امور میں شرک کار کے ساتھ مل کر کوئی پروگرام بنا سکیں گے تیرہ جنوری کو بات غیر شادی شدہ افراد کی شادی خانہ وادی کی بات آگے بڑھ سکتی ہے چودہ جنوری کو ملازمتی امور کی ادائیگی بہتر طور پر ہو سکے گی پندرہ کو اچھی اور خوشکن خبریں آپ کو محصول ہو سکتے ہیں جو کہ بعد میں آپ کے اندر کام کرنے کی ہمت اور حوصلہ جو اس کو بڑھانے کا سبب بنے گی موجودہ ہفتہ میں آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے سادہ ساد کے ہمیں دنوں بارہ اور چودہ جنوری جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دین ہیں وہ دس گیارہ اور بارہ جنوری کے ثابت ہو سکتے ہیں برچ ہوت پائیسیس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حکم سارہ مشتری تمام آج جگہ آٹھ فنگر میں رہتی ہو آپ کے وراثتی اور قانونی امور میں مصبت پہلے اوجاگر کرنے کا سبب بن سکے گا جبکہ آپ کا زیلی اکم نیفچن تمام بدستور طالے میں ہی رہتی ہو بارہ اور تیرہ جنوری کو شمس مشتری تربیہ کی وجہ سے مختلف آراء کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا لیکن فیفلے سوچ سمجھ کر کیجئے گا مشابرت سے کیجئے گا اور اگر اس دوران آپ کو سفر کرنا پڑے تو صدقہ دے کر اس سفر کا آغاز کیجئے گا تیرہ اور چودہ جنوری کو مریخ نیفچن قرآن کی وجہ سے جبکہ عشق و محبت کے امور حساس رہیں گے خاصے سے انتریو ہوں گے لیکن اس کے ساتھ باوجود کچھ نئی خواہشات بھی جنم لے سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل جائدہ نو جنوری کو کسی نیجی مسئلے کا سامنا ہوگا جو کہ ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے دس جنوری کو کاروباری سفر پیش آدنے کا امکان ہے لیکن جبکہ گریل امور میں توجہ مفضول رہے گی گیارہ جنوری کو نئے لوگوں سے ملکات ہو سکے گی جبکہ کاروباری اور جذباتی امور توجہ طلب ہوں گے بارہ کو کسی معاملے میں ناکامی کے وجہ سے مایوسی کی فضاء پیدا ہو سکتی ہے تیرہ جنوری کو ملازم پیش آفرات کے منس سے بھی زمداریوں میں اضافہ ہو سکے گا چودہ جنوری کو دوستوں کے ساتھ مل کر کسی تفریحی پروگرام سے لطف اندوست ہو سکیں گے جبکہ آپ کا حلقہ احباب بھی فضلت اختیار کرے گا پندرہ جنوری کو اہم معاملات پر ٹھوز گفت کو ہو سکے گی ایسے میں آپ کا کوئی مخلصات کی آپ کو کوئی خوشکن خبر سنا سکتا ہے موجود آفتہ میں ممکنا طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کے حامل دن میں دس اور چودہ جنوری جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے حامل دن میں ہفتہ مکمل ہوا آمیر بھی اور اسٹوپ کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات کچھ نئے اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے مجھدوں کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ